فضیلت الشیخ کاری نورین محمد صدیق اس نام سے تو شاید بہت کم لوگ واقف ہوں گے لیکن ان کی آواز سے ایک دنیا واقفیت رکھتی تھی یعنی کس خوبصورتی سے وہ اللہ کا قرآن پڑھتے تھے رات کا پچھلا پہر ہو برستی ہوئی بارش ہو خوشبوں کا ایک نگر ہو گلابوں اور چمبیلیوں کی نکھتوں کا ایک سہر ہو اور اس میں ڈوبا ہوا انسان ہو ایک سواری پہ چلتا ہوا مسافر ہو چاندنی راتوں کا سفر ہو اور پھر آوازیں اس کو خوبصورت آوازیں اس انسان کو جکڑ لیں میں کس سے تشبید ہوں اس آواز کو انیس سو چھانوے میں قرآن پاک حفظ کیا دارالحکومت خرطوم کی سب سے بڑی جامع مسجد کے امام تھے اس کے بعد انہوں نے انلور اسلامی قرآن کمپلیکس قائم کیا تھا وہاں پر اس حوالے سے وہ خدمات سر انجام دے رہے تھے اور بھی ان کی شخصیت میں ان کے نامہ آمال میں بہت سارے کام ہیں اللہ ان کے کاموں کو قبول فرمائے اللہ ان کی آواز کو قبول فرمائے اللہ ان کی دعوت کو قبول فرمائے اللہ ان کے سفر کو قبول فرمائے ان کے حضر کو قبول فرمائے جب ان کا جسد خاکی خرطوم میں پہنچتا ہے دارالحکومت میں پہنچتا ہے ان کے طلبہ بھی ہیں ان کے شاگرد بھی ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی ہیں بڑے بڑے قرآ ہیں بڑے بڑے حفاظ ہیں سب لوگ وہاں پر جمع ہیں تو جب جسد خاکی ان کا خرطوم میں پہنچتا ہے لوگ اسے کس طرح سسکیوں سے آہوں سے آنسوں سے وصول کرتے ہیں یہ قرآن کی محبت ہے یہ ان کے جسد خاکی کی محبت الگ ہے لیکن سب سے زیادہ یہ قرآن کی محبت ہے کہ یہ شخص قرآن میں ایک ڈوبا ہوا شخص تھا لوگ کس طرح بڑے بڑے پروفیسرز وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ وہاں کھڑے ہیں اور وہ رو رہے ہیں اور کس طرح ان کا جسد خاکی وصول کرتے ہیں وہ لوگ ذرا دیکھئے اس ویڈیو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا خوبصورت زندگی ہے ان لوگوں کی اور کیا یہ کام کر کے دنیا میں جا رہے ہیں آج ہم کتنی دور بیٹھے ہیں ان کا رنگ کالا ہے ثقافت اور ہے تہذیب اور ہے نقوش اور ہیں سب کچھ اور ہے لیکن آج ہم ان کی عظمت کے طرح نے گا رہے ہیں اپنی نسبتیں ان کے ساتھ محبت کرنے والوں میں کر رہے ہیں کہ ہم اللہ ان سے محبت کرتے ہیں جو تیرے قرآن کو دنیا میں عام کر گئے اور جو کر رہے ہیں تو یہ ایک ہم اپنی نسبت کو عزاز سمجھ رہے ہیں اس شخص کی سادگی سے ملا کر اس شخص کی خدمت سے ملا کر اس شخص کے قرآن کے ساتھ محبت سے ملا کر تو اللہ ہماری سادگی کو ہی قبول کر لے اس نسبت کو ہی قبول کر لے ایک آبشار کی ماند ایک پھوار کی ماند بارش کے پہلے قطروں کی ماند محبت کے پہلے بول کی ماند وہ دلوں تک اللہ کا قرآن پہنچاتے تھے ایسی شخصیات کبھی کبھی ہی پیدا ہوتی ہیں